الحمدللہ وَأَشْهَدُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قصص الانبیاء علیہم السلام جمعے کے بیانات میں ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ جمعہ ہم پہنچے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو زبے کر رہے ہیں اور پھر اس بات کا اظہار اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے سامنے فرمایا اور حضرت اسمائیل کا جواب سن کر حضرت عبراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لئے چلے راستے میں شیطان آیا اس نے روکنے کی کوشش کی حضرت عبراہیم نے اسے پتھر مارے وہ چلا گیا اور اس جگہ پہنچے دونوں باپ بیٹے علیہ السلام جہاں اس خواب پر عمل کرنا تھا اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ وادی وہ تھی جسے آج ساری دنیا منا کہتی ہے اب قرآن پاک میں حدیث کی کتابوں میں تفاصیر کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں قصص کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اس میدان میں آئے اور جب وہاں پر پہنچے تو اب اس عمل کو کرنا تھا اس خواب پر عمل کرنا تھا اور چاہتے یہ تھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے حضرت عبراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام یہاں تک ہم نے خلاصہ پڑھا آج جتنا وقت اجازت دے گا اتنا کچھ آج پڑھیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں فرمایا فلمہ اسلمہ وطلہہو للجبین اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا صاحبِ ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کے فرمان کی روشنی میں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کروٹ پر لٹایا تاکہ گردن پر چھلی چلائی جا سکے اور وہ یہ بھی وضاحت لکھتے ہیں کہ جبین جو ہے وہ عربی کتابوں کے مطابق ان کناروں کو کہا جاتا ہے کچھ حضرات نے بارحال اس کو متلکن بھی ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا چھری لی جو ساتھ لائے تھے اور اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اسماعیل کی گردن پر پیتل کا خول چڑھا دو ہم کٹنے تو نہیں دیں گے اس لیے کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ جن کے گردن پر چھری چل رہی ہے نا انہی کی تو اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ نے پیدا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہم کٹنے تو نہیں دیں گے یہ تو ایک آزمائش ہے میرے ابراہیم کی علیہ السلام اور اگر آپ قرآن پاک پر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود فرمایا اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے قلمات میں آزمایا وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا ان پاک جملہوں کا علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم اپنے ابراہیم کو دیا حضرت ابراہیم نے ہر حکم پر عمل کیا ہے ایسی وفا دکھائی حضرت ابراہیم نے کہ بہرحال یعنی عجیب اللہ تعالی کی شان ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا جملے حضرت ابراہیم کی تعریف میں اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلانے لگے تو علماء نے فرمایا کہ پیتل کا خول پیتل کا پترہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پر ڈال دیا اب وہ چھوڑی تو چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم لیکن اب درمیان میں آڑ آگئے وہ بھی پترے کیا وہ کٹے کیسے اور حکم اللہ کا نہیں ہے اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بچے اور پھر آپ اور ہم یہ سب جانتے ہیں ہوتا وہی ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے اب وہ جب چلا رہے ہیں تو روایات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے 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 حصہ ہو گئے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بڑے عجیب و غریب جملے کتابوں میں ملتے ہیں علماء نے ان کو تفسیری حوالوں سے لکھا ہے کہ ایک موقع پر یعنی جب لٹانے لگے تھے نا تو حضرت اسماعیل ہی نے اپنے اببا سے فرمایا تھا کہ اببا میرے چہرے کو نیچے زمین کے والا رکھیے گا مانا یہ کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ملے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں میرے چہرے پر پڑھیں تو باپ کی جو محبت بیٹے سے فطری ہوتی ہے کہیں وہ نہ آڑے آنے لگے اور علماء نے فرمایا جب چھوڑی نہ چلتی ہوئے پائی حضرت اسماعیل نے تو خود اپنے اببا سے فرمانے لگے کہ اببا اس کو تیز کر لے شاید اس میں کوئی کھوٹ ہو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تیز کرتے ہیں تیز کرنے کے بعد پھر چلاتے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آخر میں حضرت اسماعیل غصہ ہوئے حضرت ابراہیم غصہ ہوئے اور چھوڑی کو پھینک دیا غصے میں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ چھوڑی کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ خدا کے خلیل آپ کہتے ہیں کہ چلو لیکن رب جلیل کا حکم یہ ہے کہ نہ چلو آپ کی مانو یا ان کی مانو عقیدہ تو یہی ہے نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اچھا یعنی بڑی عجیب دعوت فکر ہے جو مولانا امیر عظیمت جھنگوی مرہوم نے دی تھی اگر آپ غور کریں کہ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں حضرت ابراہیم کی تاریخ سے سینکڑوں سال پہلے ایک بیٹا پیغمبر کا ڈوب رہا ہے پیغمبر چاہتے تھے کہ بچ جائیں بچا بچا حتی کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لڑکے کے باپ بھی ہیں خدا کے پیغمبر بھی ہیں اور علماء کی تصریحات کے مطابق خدا کے پہلے رسول ہیں وہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں سب پڑھ لی اور اپنے بیٹے کو بقائدہ جب دیکھ رہے ہیں کہ موجوں میں جا رہا ہے تو بلا کے فرماتے ہیں بیٹا آیا اچھا حضرت نوح تو چاہتے تھے نا بچ جائے بچا اچھا اور یہاں حضرت نے یہ دعوت فکر دی کہ یہاں وہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ بچ جائے یہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ کٹ جائے اور یہاں ایک پیغمبر بھی نہیں دو پیغمبر ہیں باپ چاہتے ہیں کٹ ڈالوں اور بیٹا چاہتا ہے کہ کٹ جاؤں ہوا حکم اور منشاہ تو اسی کی پوری ہوئی ہے جس کو خدا کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جو جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے جتنا چاہے وہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ سکتا ہے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے حضرت ابراہیم اچھا اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم غصہ ہوئے اور چھوری کو بھی پھینک دیا یہ تو تفسیری کتابوں میں ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اللہ نے فرمایا ہم نے آواز دی بس کرو ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور پھر اسی پاک سورت کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَزِيمٍ حضرت اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے موٹا تازہ دنبا پیش کیا حضرت جبریل کو دے کر کہ میرے ابراہیم سے کہو کہ اس پر چھولی چلا قربانی کا عمل تو اللہ نے اس طریقے سے رکھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَزِيمٍ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے جب یہ آیا نا میرے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اس کو آئے اور حضرت ابراہیم کے آگے پیش کیا کہ یہ اس پر چھولی چلائی ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنبے پر اس میرے پر چلائی اس جانور پر چلائی ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑا ہو یا علماء سے سنا ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو تفسیر کی کتابوں میں ہیں مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کی چھٹی جلد میں اس کو لائے ہیں کہ آپ نے سنا تھا نا حضرت حابیل نے اللہ کا فرمان پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ حکم سن کر کہ وہ جو مسئلہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں آیا تھا وہ ہم نے بڑی تفسیر سے پڑھا اس میں حضرت حابیل نے کیا پیش کیا تھا اللہ کے آگے یاد ہے نہیں یاد مپیش کیا تھا نا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا قربانی کا جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوا بلکہ علماء نے لکھا اور اس سمیں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ علماء نے فرمایا کہ وہ جانور ایک مقام پر رکھ دیا اور ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس پر چھا گئی اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی یہ پرانے دور میں بقاعدہ علماء مفسرین نے لکھا وہ زمانے میں قربانی کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آب ہے اب حضرت حابیل نے اسی طرح پیش کیا تھا اور ایسے ہی آگ ظاہر ہوئی تھی اور اس کو لے گئی تھی علماء نے لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان سے کہ حضرت نے فرمایا وہ دنبا اللہ کے ہاں گیا وہ جنت میں چرتا رہا چلتا رہا جب حضرت اسماعیل کا یہ مسئلہ پیش آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَزِيمِ جب حضرت اسماعیل کا مسئلہ پیش آیا اللہ تعالی نے وہی حضرت حابیل والا دنبا بھیجا تھا حضرت جبریل کو دے کر کہ میرے خلیل سے کہو اس پر چھوڑی چلائے اب حضرت ابراہیم نے اس پر چھوڑی چلائی بات سمجھا رہی نہیں اچھا اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہو کہ کتاب سیرت کی تاریخ کے بتاتی ہیں کہ یعنی زمانوں تک حرم میں اس دنبے کے سینگ باقی تھے محفوظ چلے آرہے تھے نسلن بعد نسلن حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تب بھی قابے کے اندر تھے وہ حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حرم میں داخل ہوا قابے میں تو میں نے دیکھا وہ سینگ پڑے ہیں ان پر کوئی پردہ ڈال دو تاکہ جو وہاں داخل ہو قابے میں عبادت کرے تو اس کی توجہ اس طرف پتا چلتا ہے ان روایات سے کہ وہ اس دنبے یا اس جانور کے جو سینگ تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہاں محفوظ تھے اور پھر آگے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا غالباً حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ کا بھی فرمان ملتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سینگ دیکھے تھے جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اس زمانے میں حرم میں آگ لگی تو علماء مورخین نے لکھا ہے اس آگ میں وہ سینگ جل گئے تو بہرحال خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دنبہ بھیجا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اس پر چھوری حضرت ابراہیم نے چلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچا کر دکھایا اور مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم یعنی مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا کہ حضرت ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کو زبے کر ڈالا ہے بلکہ چھوری چلانے کا جو عمل ہے یہ دیکھا تھا اس لئے حضرت ابراہیم نے جب اس پہ عمل کیا تو خواب سچا ہو گیا اس لئے اس کے اوپر کوئی اشکال پیش نہیں آتا جتنا خواب دیکھا تھا وہ سامنے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ زبے کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچا لیا اچھا ایک چیز اور بھی چلتے چلتے سنتے جائیں کہ علماء نے لکھا حضرت ابراہیم کی اس وقت حضرت ابراہیم کے سامنے چار چیزیں تھیں توجہوں میری طرف رہے وانا بات نہیں سمجھ میں آئے گی ایک ہے بیٹے کی قربانی دوسرا تھا بیٹے کا غم پاپ تو تھے نا دیکھیں نا ایک چیز آپ کو بھائے وہ آپ خدا کی راہ میں دیں گے اس کا رنگ کچھ اور ہوگا لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے خدا کی راہ میں وہ چیز دیں جو ہمارے من کو بھائے حضرت ابراہیم کے لئے تو ایک کیا چیز تھی حضرت اسماعیل آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایک تھی حضرت ابراہیم کے لئے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی دوسرا تھا بیٹے کا غم تیسرے تھا بیٹے کا فدیہ اور چوتھی چیز تھی خدا کی رضا یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے دوراؤں یا بات سمجھ میں آگئی ہے اب آگے سنیں علماء نے لکھا ہے جب وہ دنبا زبا ہوا اب تو کوئی بات نہ رہ گئی ہے یا نہیں حضرت اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے وہ زبے ہو گیا اور آپ حیران ہوں گے مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے ان پاک آیات کی جملوں میں لکھا ہے تفسیر میں کہ اگر آج بھی کوئی شخص حضرت ابراہیم کی اس سنت کو سامنے رکھ کر صحیح طریقے سے قربانی کرے گا اسے خدا کی راہ میں اپنے بیٹا ہی قربان کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ جذب جانور کر رہا ہو اور خود صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ آگئے اگر آج تو نہیں لیکن آہندہ ہم پڑھیں گے اس لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا یہ مسئلہ صرف قرآن میں نہیں یہ بائبل میں بھی ہے ہاں بحث زیادہ سے زیادہ یہ کی جاتی ہے کہ آیا جو زبی تھے جن کے ساتھ قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا وہ حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے نفس قربانی میں بحث نہیں ہے بحث کس میں ہیں آیا وہ حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا کیا دل لگتا ہے اہل کتاب کن کا نام لیں گے حضرت اسماعیل کا یا حضرت اسحاق کا اس لیے کہ یہ وہ لڑی ادھر گئی ہے نا حضرت اسحاق یہ والد تھے حضرت یاکوب کے اور حضرت یاکوب کا دوسرا نام کیا تھا اسرائیل اور یہ بنی اسرائیل کی لڑی اہل کتاب نکلی ہے آگے تو ظاہر ہے قربانی کا اتنا بڑا عمل وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ بنی اسماعیل میں چلے اس لیے کہ بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو فراخ دل مت سمجھو ہر اہل کتاب فراخ دل نہیں ہوتا یہ یاد رکھئے یہ پتہ نہیں ہمارے والوں نے کہاں سے یہ چیز لے لئے گئے تو خیر یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگر موقع ہوگا کہنے کا مقصد یہ تھا اب حضرت ابراہیم کے آگے چار چیزیں تھی بیٹے کی قربانی بیٹے کا غم اور بیٹے کا فیدیہ اور اللہ کی رضا علماء نے لکھا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِ نَعْزِيم جب حضرت اسماعیل بچ گئے دمبہ زبہ ہو گیا قربانی یہ واضح ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمت العلی لکھتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب زوال ڈھل رہا تھا اور جب زوال ڈھلا تو خدا کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام نے اس وقت چار رکعتیں ادا کی ایک حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے قربانی کا مسئلہ دوسری حضرت اسماعیل کا غم کا مسئلہ تیسرا حضرت اسماعیل کے فدیہ کا مسئلہ اور چوتھا خدا کی رضا کا مسئلہ اب وہ جو وقت زہر کا تھا حضرت ابراہیم نے چار رکعتیں ادا کی یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا کہ اللہ نے اس آخری شریعت میں حضرت ابراہیم کی اس ادا کو قیامت تک مدون کر کے رکھ دیا ہے اب آپ اور ہم زہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں چار علماء نے لکھا ہے زہر کی چار رکعت فرض جو ہیں یہ بنا حضرت ابراہیم کا عمل تھا جو بنیاد بنی کیا بنی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت آدم کے واقعات پڑھے تھے فجر کی نماز کن کی یاد بنی ہے ان کی سنت چلی تھی نا زہر کی ابھی تو بتایا ہے حضرت ابراہیم کی پیچھے کتنی نمازیں رہ گئیں حضور نے فرمایا نا کہ ہم سن صلوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں پانچ انشاءاللہ ابھی ہم دو سے گزرے ہیں تو دو بیان کر دیں اب انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے تو پھر باقی کبھی ذکر کریں گے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق بکھیں زہر کی کتنے فرض رکاتیں ہیں چار اور یاد رکھیں ان چار رکات فرضوں سے پہلے چار رکات سنت ہیں اور چار رکات فرضوں کے بعد کتنی رکات سنت ہیں اس کے بعد نفل ہیں آپ دو پڑھ لیں چار پڑھ لیں لیکن یہ رکاتیں یاد رکھیے گا یہ فقہ حنفی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں یہ دس رکاتیں ضروری ہیں چار رکات سنت چار رکات فرض دو رکات سنت ان میں کوئی اختیار نہیں ہے جیسے فجر کی دو سنت اور دو فرض ہیں اسی طرح زہر کی چار سنت چار فرض اور دو سنت کتنے رکاتیں ہوئیں ہاں یہ پڑھیں اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا خدا نہ کرے اگر میرے اندر یہ جھول آتا ہے کہ میں ہر عمل کرنے کے لئے مر مٹوں لیکن نماز نہ پڑھوں یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی خوبی نہیں ہے پتہ نہیں یہ لوگ نے کیسے امتیاز قائم کر لیا ہے کہ آج کل جو بدتی ہوتا ہے اس کو اہل سنت کا خطاب ملتا ہے حالانکہ پکا 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 بدتی ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں دعوے سے کچھ نہیں ہوتا آپ ناب تول کر لیں خدا نہ کرے میں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان کتابوں میں ملتا ہے حضرت فرماتے تھے میں آپ ذہن کو قریب لائیے گا ایک انسان بالغ ہے نماز فرض ہے یا نہیں پڑتا نہیں ایک انسان صاحب نصاب ہے زکاة فرض ہے یا نہیں دیتا نہیں حضرت نے فرمایا اگر یہ دو باتیں ہیں اور وہ ان پر عمل نہیں کرتا اس کے کسی تیسرے عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ غلط ہے یہ تفسیر مکی کی تیسری جلد میں ہیں آپ پڑھ لیں اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں حکمتیں ہم جانے نہ جانے لیکن دل کو بھاتی ہیں زہر کے آپ اور ہم چار رکاتیں پڑھتے ہیں تو اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ چار رکاتیں سب سے پہلے کنوں نے پڑھی تھی حضرت ابراہیم نے جیسے فجر کے دو فرض حضرت آدم نے پڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو رکات سنت کو ساتھ میں لائے ہیں یہ فرما کر ارشاد حضور نے فرمایا تھا اس موقع پر ہم نے پڑھا تھا حضور نے فرمایا تھا کہ فجر کی دو رکات سنتیں گر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو نہ چھوڑنا ہم تو پڑھتے ہیں ہیں نا سارے پڑھتے ہیں انشاءاللہ کا کیا مانا ہے اس موقع پر یعنی اللہ چاہیں تو پھر ہم پڑھیں گے ایسے یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے آپ کے اور ہمارے وجود کے اندر جو حمت رکھی ہے کام اسی سے آپ نے اور ہم نے لینا ہے اس کے لئے یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جملے ہیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں یعنی کوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان حضرت لائے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اس مرحلے پر بجز اس حمت کے جو خدا نے آپ کے وجود میں رکھی ہے کوئی تعویز کارگر نہیں ہوگا آپ کو خود اٹھنا پڑے آپ خود اٹھیں گے قرآن پاک میں ایسی صورتیں ہیں جو آپ پڑھ لیں یہ دعا کر کے کہ اللہ فجر کے وقت میری آنکھ کھلوا دیجئے گا میں سویا نہ رہ جاؤں کمزور ہوں علماء نے موقع پر لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ آپ کو جس وقت کی آپ نے دعا مانگی ہے آپ کا آپ کو جگہ دے گا لیکن بستر سے اٹھنا تمہارا کام ہے یہ نہیں کہ فرشتہ آپ کو ایسے نہیں نہیں وہ آپ نے خود کرنا ہے کیوں بجز حمت کے کوئی تعویز کارگر کوئی بات سمجھ میں آئی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیف رمائے قصص الانبیاء یہ کوئی واقعات ایسے نہیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں پہلی بار اور آپ سن رہے ہیں پہلی بار نہیں آپ نے سیکلوں بار سنے ہیں سنتے رہیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے عقیدے اور عامال کو نکھار دیں زہر کی نماز کا خیال رکھو حتیٰ کہ بعض اقابر کے بڑے عجیب فرامین ملتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ حدیث کی روشنی میں انہوں نے فرمایا کہ زہر کے وقت آسمان کا دروازہ خدا کھول دیتا ہے لیکن ہم کہیں اور بھٹک نکلتے ہیں کہ دیکھیں جیسے حضرت سواتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب دعوت فکر دیئے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کرنے کے لیے شیطان آرے آیا تھا نہ کریں حضرت ابراہیم نے پتھر مار کے اس کو بھگا دیئے آگے نکل گئے حضرت سواتی رحمت اللہ علیہ کی جملوں کی روشنی میں سمجھیے کہ اس مرحلے پر زہر کا وقت ہوگا شیطان پھر آرے آئے گا کبھی کہے گا یا نوکری جھوٹ جائے گی کبھی کہے گا جی بوس ناراض ہو جائیں گے کبھی کہے گا یا دکان پہ ہے کسٹمر آ جائے گا نماز پڑھے گا تو یہ تو گیا ہے یا نہیں یہ وسوس ہے لیکن یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ اگر خدا کی انعیت سے کیوں خدا کی انعیت سے اگر اس کے وسوسوں کو ٹھوکر مار کے ذرا سا آگے نکلے اللہ کی انعیت سے تو انشاءاللہ جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی رضا نصیب فرمائی اللہ آپ کو بھی رضا نصیب فرمائیں تو زور پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے صرف زور پڑھیں گے ساری پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعفیق دیں اور جہاں بھی ہو دیکھیں ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت مسجد جا سکیں حضور علیہ السلام کا فرمان یاد کر لیا کریں حضور نے فرمایا میرے لئے میری امت کے لئے جو حدیث کا مانع ہے پوری زمین مسجد ہے ہے یا نہیں تو بہرحال خیر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کی روشنی میں علماء نے یہ واقعات لکھے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے رشادات بیان فرما ہے اور ایک آپ حیران ہوں گے ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرما ہے کیوں حافظ صاحب یہی آیت ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ حضرت ابراہیم کے لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ابراہیم میرے ایماندار بندوں میں سے تھے یہ سورہ صاحب فاتح کی آیت نمبر 111 ہے گھر جا کے ترجمہ دیکھنا ہے اس کا ورنہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں تھوڑا سا الفاظ پر ہی غور کر لیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ عباد کس کو کہتے ہیں اچھا اب اگر خدا نہ کرے میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ خدا کے نبی بندے نہیں ہوتے یہ اور خدا نہ کرے اگر میں یہ عقیدہ اپنی جگہ مان لوں کہ نہیں جی ہوتے تو بندے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہنا چاہیے تو پھر میں جب اس آیت پہ پہنچوں گا تو جملے کا کیا کروں گا نہیں سمجھا رہی آپ کو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِ چھوڑ دیا کروں عباد کے لفظ کو ہی نے لیکن ایک بات آپ سمجھیں کیا خدا رب العالمین ایسے لفظ جو خدا کی نبیوں کی شان کے خلاف ہوں قرآن میں بیان کریں گے آپ بتا دو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا اور اگر آپ کہیں کہ جی چلیں حضرت ابراہیم کی بات ہے چلیں بعد مقتی مقائی حضرت محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھیں میں تو ہوں ایسا ہی بس اللہ تعالی نے آپ کو فہم بکشا ہے اللہ تعالی نے آپ کو دماغ دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو مواقع دیئے ہیں قرآن پاک میں انتیسویں پارہ ہے انتیسویں پارے میں صورت جن آتی ہے ہے یا نہیں صورت جن گھر جا کے کھولنا آیت نمبر انیس کیا آیت نمبر انیس کھونا اس میں لفظ آپ کو ملے گا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ کیوں حافظ آپ یہ لفظ ہیں یا نہیں لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جا کے ترجمیں اٹھا کر دیکھیں عبداللہ کا کیا معنی ہے وہ بولنے تو صحیح یہ جملے حضور کے لئے قرآن میں آ رہے ہیں لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ جَبْ اللَّهِ کا بندہ کھڑے ہوتے ہیں یہاں علماء مفسرین لکھا عبداللہ سے مراد حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مدرعے سے حرم نے تو عجیب دعوت فکر دی ہے کہ اگر صورتِ مریم کھول کر دیکھیں تو ماں کی گود میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں فرمایا ذرا اس طرف دیکھو جب حضور کی باری آئی تو اللہ فرما رہے ہیں لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وہاں حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہاں حضرتِ محمد الرسول اللہ کے لئے اللہ نے بیان فرمایا ہے تو کیا پاتا چلتا ہے خدا کے بندے بندے نہیں سمجھائیں دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہو آپ اَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نُورُهُ وَرَسُولُهُ نُورُهُ وَرَسُولُهُ نہیں ہے ہاں جی سوچ لیں بھائی کیا ہے یعنی بات یہ ہے کہ آخر آپ یہ مت چھوڑ دیں چلیں آپ کہیں گے یہ تو دیوبندی ہے یہ تو ایسے ہی کہے گا چلیں چھوڑ دیں آپ اس جھگڑے کو آپ اس بھی نہ پڑھیں آخر اللہ تعالی نے آپ کو بھی تو فاہم بکشا ہے عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اور کیا مانا ہوتا ہے اور دوسرا کلمہ سکھایا کس نے نہیں سمجھا رہی آپ کو بات چلو اتحیات للہ تو یاد ہے نا یاد ہے نا اتحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ آگے کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نُورُهُ وَرَسُولُهُ ایسا ہی ہے نا نہیں اب بارال بھائی میں نے اشارہ کر دیا ہے باقی میری توبہ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں ہمارے لیکن ہم نے دیکھیں میں مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے استادوں سے کیا سیکھا ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن میرے استاد نے مجھے یہ چیز سکھائی تھی کہ خدا پر بھروسہ کر کے سچی گل کہہ دے بس باقی انجام خدا پہ چھوڑ اور یہ بات تو میں آپ سے اپنے دل کی کہتا ہوں گر مجھے انجام کی فکر ہوتی میں اس ممبر پہ کبھی نہیں بیٹھتا عبدہو وَرَسُولُهُ ہر جگہ ملتا ہے تو کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے اور ایک بات تو مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علی نے عجیب دعوت فکر دیئے کہ گر بفرض محال یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علی کے الفاظ لے رہا ہوں فرمایا گر بفرض محال اگر خدا کے نبی چاہے حضرت آدم ہو چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو خدا کا یہ جتنا برگزیدہ سلسلہ ہے اگر یہ بفرض محال نوریوں میں سے بھی ہوتا تب بھی ہمارے دل کی تمنا تو یہ کہتی کہ ہم پوری کوشش کر کے ثابت کرتے کہ یہ پاک سلسلہ ہم میں سے ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں انبیاء ہمارے یعنی آدم کے سلسلے میں سے ہوں علیہ السلام تب ہمارا امتیاز بنتا ہے یا نوریوں میں سے ہوں تب امتیاز بنتا ہے کب بنتا ہے نہیں سمجھا رہی آپ کو بات ہمارے لئے آپ کے لئے فخر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ انسانوں میں ہوں یا دوسری طرف ہوں اب بولو تو صحیح تو یہ کونسا عشق ہے کہتے ہیں جی یہ تو عشق کا تقاضہ ہے تو نہ توانوں کے پتہ وہ جیسے مکی صاحب اپنا حرم میں ایک واقعہ سنائے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو جوتے نہیں پہنے ہوئے تو مکی صاحب تو خیر بہرحال آپ کو پتہ ہو تو مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے تو وہ بھی کچھ ہے کہتا ہے جی تو آئے ہو تو صاحب آپ یعنی کی پتہ عشق رسول کی ہوندہ ہے اچھا مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹھا میری بات مان لو جوتے پہن لو جب تھوڑی دیر میں دھوپ تپے کی در میں تیرا عشق دیکھوں گا لیکن سن ایک بات میری مکی صاحب کے الفاظ سنیں فرمائے میں نے اسے کہا سن میری بات اگر حرم میں حالت احرام میں یا اس طرح جوتا پہننا توہین یا گستاخی ہوتی تو احرام کے مسائل میں میرے محمد الرسول اللہ نے جوتے کا مسئلہ کیوں بیان کیا ہے صل اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھائی بات آپ ویسے ایک محاورہ ہے عرب کا سچ کڑوا لگتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے یا لگتا ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے سچ کڑوا لگتا ہے اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے نہیں کڑوا ہوتا نہیں کڑوا لگتا ہے جیسے آپ تو خیر مجھ سے بہتر طب جانتے ہیں سفرادی بخار آئے نا تو میٹھا سیب بھی اس مریض کو کڑوا لگتا ہے یہ قصور سیب کا ہوتا ہے یا حضرت صاحب کا ہوتا ہے یا بولتے نہیں ہوں ہستے ہو لیکن بارحال تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب انہو من عبادین المؤمنین یہ جملے بتاتے ہیں خدا کے نبی بندے ہوتے ہیں نا اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو دیکھیں اس موقع آپ مانو یا نہ مانو لیکن میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں گر حضرت ابراہیم کو عالم الغیب مان لیا جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضرت ابراہیم کا یہ عمل کوئی کمال رکھتا ہے اور بولو تو صحیح کیوں میں نے جیسے ایک درس میں عرض کیا تھا نا یہ تو کئی نئے چہرے ہیں سن لیں ڈراما کس کو کہتے ہیں لفظ ہے نا انگلیش کا ڈراما کس کو کہتے ہیں آپ ڈیکسٹری جا کے کھول لیجیے گا آپ تو مجھ سے بہتر انگلیش جانتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ دنیا آپ کی انگلیوں میں ہیں ڈراما کس کو کہتے ہیں کردار تہہ کر لیے جاتے ہیں آپ نے یہ 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 کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ڈراما کیا ڈراما اگر پیغمبر کو عالم الغیب مان لیا جائے اس عقیدے کا تقاضی یہ ہے کہ پھر پیغمبر کو عالم ما کان وما یکون بھی مانو جو ہو گیا پیغمبر اسے بھی جانے جو ہو گا پیغمبر اسے بھی جانے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حضرت ابراہیم کو عالم الغیب مان لوں تو پھر یہ زبے والا مسئلہ حقیقت رہ جائے گا کیا حضرت ابراہیم پھر جانتے نہیں تھے کہ میرا بیٹا تو بچ جائے گا کمال کیا ہوا امتحان کیا ہوا بلکہ آپ میری نہ مانیں سورہ صافات کھولیں سورہ صافات میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالی نے اس امتحان کو بلا المبین فرمایا ہے آیت نمبر 106 سورہ صافات میں اللہ تعالی نے اسے کھلی آزمائش قرار دیا ہے کھلی آزمائش کیا بنتی تھی جب حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا تب یا نہ جانتے ہوں کہ بچے گا تب حقیقت تو یہی ہے باقی رہ گیا مسئلہ تو یاد رکھیے کبھی کبھی کچھ ایسے حالات سامنے آتے ہیں انسان حق نہیں کہتا جیسے میں نے ایک کے سامنے ایک دو باتیں اس طرح کی پیش کی تو بڑا ہسا مزاک اڑایا کہتا ہے آپ بھی بادشاہ ہو بھئی ہاں بھئی صدر حرجہ کے نشینست کے صدرست یہ فارسی بھی تھوڑی بہت سمجھتے ہو آپ یا نہیں اچھا یہ سمجھتے ہیں صدر حرجہ کے نشینست کے صدرست یہ تو خیر فارسی زبان تو رہی نہیں بہرحال اس کی ایک اپنی مٹھا سے کیوں جی کوئی شک نہیں ہے فارسی کی مٹھا خیر اچھا وہ کہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا ہے اگر یہ بات ہے نا تو آخر اللہ کو تو عالم الغیب مانتے ہو میں کہا جی ہاں اللہ ہی تو عالم الغیب ہیں تو کہتا ہے پھر اللہ بھی تو جانتے تھے یہ سب ہوگا تو اللہ نے کیوں کرنے دیا نہیں سمجھائی میں نے اسے اسی وقت جواب دیا تھا کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے تمہارے اس طرح کے سوالات اور اعتراضات کا جواب مطالعہ بریلویت کی پانچمیں جلد میں لکھا ہے کہ جب بات پیغمبر کی کرو مثالیں خدا کی دینی پڑیں تو سمجھو کہ شرک کا موڑ آ گیا نہیں سمجھائی یہ بڑوں کی باتیں ہیں اور بڑوں کی باتیں بارال سمجھنا عام بندے کا بلکہ میں تو دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو فاہم بکشا ہے آپ کے اور ہمارے ملک میں امام اہل سنت مولانا سرفراد صاحب رحمت اللہ لے گزرے ہیں حقیقت ہے آپ میری نہ مانیں علماء کے اقوال اٹھا کر دیکھیں علماء کا فیصلہ میرے جیسوں کا یا آپ جیسوں کا فیصلہ نہیں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ چودہویں صدی میں پاکستان کی دھرتی پر اتنا بڑا شیخ العدیث پیدا نہیں ہوا ہے انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے آپ حیران ہوں گے یعنی ان کی دعوت فکر یہ ہے تین علائدہ علائدہ کتابیں لکھی ہیں ازالت الریب علم غیب کے بارے میں آنکھوں کی تھنڈک حاضر ناظر کے بارے میں اور دل کا سرور مختار قل کے بارے میں دعوت فکر یہ ہے کہ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے عالم الغیب ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا انبیاء میں اور جب انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں تو اولیاء ہو سکتے ہیں اور پھر اگر حضرت محمد الرسول اللہ حاضر ناظر نہیں ہیں ہر لمحے ہر جگہ تو پھر باقی کسی پیغمبر اور ولی کے لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے اگر حضرت محمد الرسول اللہ مختار قل نہیں ہیں تو پھر حضور کے بعد کسی اور کے لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ تین کتابیں ہیں اردو میں ہیں خرید لو خود پڑھو بچوں کو پڑھاؤ عقیدہ بن جائے گا میں نے نام بتا دی ہیں ازالت الرحب آنکھوں کی تھنڈک دل کا سرور کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعیت بخشی کے بیٹے کی جگہ دنبا پیش فرمایا حضرت جبرائیل کو دے کر اور دنبا زبا ہوا اور حضرت اسماعیل بچے اور یہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ایندہ جمع آوگے اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ سنتِ پُڑھو